اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں نمان آفی شہر یوٹیوب چینل میں تمام دیکھنے والے دوستوں کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں یہ سفیدہ کا درخت جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں ہم اپنی زبان میں اس کو سفیدہ بولتے ہیں اور اس کی جو لکڑ ہے وہ فرنیچر کے کام آتی ہے فرنیچر میں بیڈ کرسیاں سوفا سیٹ ٹیبل اس کے علاوہ تمام قسم کا جو فرنیچر ہوتا ہے اس کی لکڑ سے وہ تیار کیا جاتا ہے سب سے بڑا فیدہ اس کا یہ ہے اور آگ اس کی تو صحیح نہیں جلتی آگ جلانے کے آگ جلانے کے بھی کام آتا ہے لیکن اتنا زیادہ نہیں سب سے زیادہ یہ فرنیچر کا کام آتا ہے کیونکہ اس کی مہنگی لکڑ ہوتی ہے وہ جلاتا کوئی نہیں ہے اس کے علاوہ یہ سائے کے لحاظ سے اچھا درخت ہے اور سائے اس کا بہت تھنڈا ہوتا ہے اس کے دو فیدے یہ ہو گئے اور اس کا تیسرا جو فیدہ ہے وہ اس کے جلدانے ہوتے ہیں بیج ہوتے ہیں اس کی کوئی دوائی بھی آپ بنا سکتے ہیں جنوروں وغیرہ کی اور ویسے بھی وہ پہلے وقتوں میں بخار کے لیے یا اسی چیزوں کے لیے اس کا کارا شاڑا بنا کے استعمال کیا جاتا تھا تو اس کا اس کے جو نقصانات ہیں اگر وہ آپ سوچیں تو وہ یہ ہے کہ سب سے بڑا جو اس کا نقصان یہ ہے کہ یہ زمین سے پانی کی کمی کر دیتا ہے کیونکہ جڑیں جو اس کی ہیں وہ بہت نیچے چاک جاتی ہیں پانی یہ نیچے سے سارا جذب کر لیتا ہے ایک بات یہ ہے کیونکہ فصل گل سڑ جاتا ہے اس کی وجہ سے ایک اس کا نقصان یہ ہے لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کا فیدہ بہت ہے کہ فرنیچر کے کام یہ بہت زیادہ آتا ہے کیونکہ ہمارے ملک میں جتنا فرنیچر بن رہے اس کی لکڑ سے بن رہے تو نقصان تو اس کا صرف یہ ایک ہی ہے لیکن قدرت اللہ تعالیٰ کی کہ اگر اللہ تعالیٰ بہتر سمجھتا ہے اگر اللہ تعالیٰ چاہیں تو اس کا جو یہ جو پانی جذب کرتا ہے یہ اگر کمی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کمی کو پورا کرنے والا ہے اور یہ میں نے آپ کو بتا دی ہے اس کے فوائد اور اس کی حمیت تو اگلی ویڈیو میں میں اس کا جو بیج ہے یا اس کے جدانے اس کے بارے میں میں آپ کو تفصیل سے بتا دوں گا اگر ابھی تک آپ نے اگر میرے چینل کو سبکرائب نہیں کیا تو برائے مربانی لازمی سبکرائب کریں یہ جو میں نے محنت کی ہے بڑی مشکل سے جو ویڈیو بنائی ہے اس کے بدلے میں آپ اور نہیں تو مجھے سبکرائب آپ نے لازمی کرنا ہے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی پریس کر دیں تھا کہ میری آر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہت سانی پہنچتی رہے تو آپ کا بہت بہت شکریہ میری ویڈیو دیکھنے کا آپ سے اجازت چاہوں گا اللہ حافظ